بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر ایران اور اسرائیل میں ٹھن گئی ہے دونوں ممالک پھر سے جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں تل عبیب اور تہران کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف الزامات بیانات اور علانات کے بعد جنگ کی نوبت آ چکی ہے صورتحال کس حد تک خراب ہو چکی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اب ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دے ڈالی ہے ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کا ناپاک وجود اس دنیا سے مٹا دیں گے اس کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل کی جوری سائٹ ڈیمونا کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے ایرانی حکام نے صاف اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اب کی بار اسرائیل کی خیر نہیں ہم نے اسرائیل کی نیوکلئر سائٹ کو نشت و نابود کر دینا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس حد تک کیوں بڑھ گئی ہے امریکہ اس وقت کیا پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں اسرائیل پر حملے کی صورت میں مغربی ممالک کا رد عمل کیا ہوگا اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام صورتحال بگڑی جب اس ہفتے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کے جانب سے امریکہ کو تڑی لگائی گئے ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر تلعبی پہنچے جہاں انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ اسرائیل کے وزیر دفاع اور امور خارجہ کے وزارات سے ملاقاتیں کی اس میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا امریکہ فوری طور پر ایران کے ساتھ ہونے والے جوری مذاکرات ختم کرے اور اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام یہاں یہ بات خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ اسرائیلی ٹی وی چینل تھرٹین کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن تین ہفتوں سے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کے رابطوں کا جواب دینے سے کترا رہے تھے آخر کار تین ہفتے بعد انہوں نے خود اسرائیلی وزیراعظم سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی بجائے مشیر قومی سلامتی کو تیلہ بیب بھیجا یہ ملاقات بھی خوشگوار نہیں رہی کیونکہ اس میں امریکی مشیر قومی سلامتی کی جانب سے پیش کی جانے والی وضاحتیں اور تعویلیں اسرائیل نے تسلیم کرنا تو دور سننا بھی گوارہ نہیں کی اسرائیلی حکام نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ امریکہ ایران سے نیوکلئر ڈیل پر مذاکرات ختم کرے تاکہ ہم ایران پر حملہ کر کے اسے تحس نحس کر دیں ناظرین اکرام امریکہ کو ایران سے کوئی خاص لگاؤ یا محبت تو ہے نہیں اور نہ ہی جو بائیڈن ایران کے کوئی چاچا ماما لگتے ہیں امریکی صدر صرف اس لیے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران پر حملے کی صورت میں تیسری عالمی جنگ چھیڑ جائے گی اور اسے روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا کیونکہ اب کی بار دنیا ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے اور عالمگیر جنگ چھیڑنے کا سیدھا سادھا مطلب ہے دنیا کا خاتمہ ناظرین اکرام ایک طرف اسرائیلی وزیراعظم ہے تو دوسری طرف اسرائیل کے ایرچیف ہیں جو اسرائیلی وزیراعظم سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے ایران پر حملے کا اعلان کیا ہے اسرائیلی فضائیہ کی کمان سنبھالنے والے میجر جنرل تومر بار نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل کل ہی ایران کی جوہری تنصیبات پر کامیابی سے حملہ کر سکتا ہے اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ نے بڑک مارتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر سکتا ہے جنرل تومر بار کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم وہاں یعنی ایران میں کچھ کر گزرے اور خالی ہاتھ واپس آ جائیں یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مشن مکمل کر کے کامیاب لوٹے ہیں تو دوستو یہ تھی اسرائیل کی بڑکیں اب ہم آتے ہیں اس طرف کے آخر ایران نے ایسا کیا کر دیا کہ جو اسرائیلیوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین خراب ہو گیا ہے آخر کیوں اسرائیل ایران سے اس قدر خوف زدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک کبھی بھی ایران کی جانب سے اسرائیلی جوری سائٹس کو نشانہ بنانے کا اعلان یا دھمکی نہیں دی گئی تھی لیکن اب تہران نے یہ دھمکی صرف ایسے ہی نہیں دی اس کے پیچھے صاف مقصد ہے کہ اگر اسرائیل نے ریڈ لائن کروس کی تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ دنیا کے نقشے پر نکتے جتنے ملک اسرائیل کا نشان تک غائب ہو جائے گا ایران نے روامہ پانچ روزہ فوجی مشکیں منعقید کی ہیں مشکوں کے اختتام پر ایران کے جانب سے ایک دو نہیں بلکہ پورے سولہ میزائل داگے گئے ہیں ان میزائلوں میں بلیسٹک اور کروز میزائل بھی شامل ہیں ایرانی جنرل نے ان میزائلوں کو اسرائیل کے لیے کھلی دھمکی اور وارننگ قرار دے دیا ہے ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر کی جانے والی ان فوجی مشکوں کو عظیم پیغمبر کا نام دیا گیا ہے ان مشکوں کے دوران داگے جانے والے سولہ کے سولہ میزائلوں نے انتہائی کامیابی سے اپنے عداف کو نشانہ بنایا ان مشکوں میں کیے جانے والے جس تجربے نے اسرائیل کو خوف زدہ کر رکھا ہے وہ ہے اسرائیلی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا خلیج فارس میں ہونے والی ان مشکوں کے دوران میزائلوں نے ایک ایسے حدف کو زمین بوس کیا جو اسرائیل کے ڈیمونا جہوری رییکٹر جیسا تھا اب ادھر فوجی مشکوں میں میزائلوں نے ڈیمونا سے مشابعت رکھنے والے ایٹمی رییکٹر کو نشانہ بنایا تو ادھر اسرائیل میں صفے ماتم بیچ گیا اسرائیلی شہروں میں سائرن بھجا دیئے گئے سب لوگ گھروں سے محفوظ مقامات پر چھپنے کے لیے بھاگنے لگے کسی بھی ممکنہ حملے سے بچنے کی تیاری کی جانے لگی ناظرین اکرام ان مشکوں میں اس جوہری رییکٹر کو تباہ کرنے کے مناظر ایران کے سرکاری ٹی وی پر بھی نشر کیے گئے اس ویڈیو کو سب سے زیادہ اسرائیل میں دیکھا گیا بس یہ ویڈیو دیکھنی تھی اور گیدر بھبکیاں دینے والے اسرائیلی قیادت سمجھیں کہ بلکل لیٹ گئی کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایران کے جانب سے صرف بڑھ کے نہیں ماری جا رہی ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور دنیا کا سب سے محفوظ ترین سمجھا جانے والا ہمارا ایٹمی پلانٹ ڈیمونا بھی محفوظ نہیں ہے اور جب ایران کو اس کا علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا بھی لا علم نہیں ہے ناظرین اکرام ان مشکوں میں فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مسلح واج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باکری نے تلبیب کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ مشکیں سہونی فوج کی بڑھتی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے منعقید کی ہیں ان مشکوں میں ہم ہزاروں میں سے صرف چند میزائل منظر عام پر لائے ہیں ہم ان میزائلوں کے ذریعے ایران پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والے ملک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ایران نے اس ہفتے جو فوجی مشکیں کی ہیں ان کا مقصد علاقائی حریف اسرائیل کو انتہائی واضح پیغام دینا ہے جنرل حسین سلامی کا واضح اور دو ٹوک انداز میں کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہم اس کے ہاتھ کار دیں گے میلی نظریں سرزمین ایران پر ڈالیں تو سہونی افواج کی آنکھیں نوچ لی جائیں گے ایرانی فوجی حکام کی جانب سے ایک اور چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اگر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا کے ٹھیکے دار اور چودری بننے کے خواہش مند امریکہ نے درمیان میں کودنے کی کوشش کی تو اسے بھی سنگین نتائج بگتنا ہوں گے جنرل سلامی نے کہا کہ ہمارے پاس موجود چھوٹے اور درمیان فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اسرائیل تک پہنچنے کے ساتھ ہی امریکی ہڈوں تک بھی مار کر سکتے ہیں اگر امریکی فوج نے درمیان میں کودنے کی کوشش کی تو امریکی فوجی تنصیبات کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اس کے ساتھ ہی دوہزار چھے میں اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے والی حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے بھی دبنگ اینٹری دے دی ہے حسن نصراللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی گئی تو حزباللہ پوری طاقت کے ساتھ تلبیب پر یلغار کر دے گی حسن نصراللہ کا کہنا تھا کہ ہم تو تیس سال سے اسرائیل کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اب تک تو موقع نہیں مل سکا لیکن اب اگر قدرت نے موقع دیا تو ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن اس بات کی گرنٹی ہے کہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل کا ملک مٹ جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن اس آگ پر پانی چھڑکنے اور تھنڈا کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یقینی طور پر روس اور چین تہران کے ساتھ کھڑے ہوں گے چین کا مطلب ہے پاکستان بھی ایران کے شانہ بشانہ کڑا ہو جائے گا اور اگر پاکستان سامنے آ گیا تو پھر ترکی ملیشی اور قطر سمیت دیگر اسلامی ممالک بھی میدان میں کوت پڑیں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں وہ تباہی پھیلے گی کہ لوگ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کو بھول جائیں گے ناظرین اکرام آپ دیکھنا یہ ہے کہ امریکی اقدامات کے نتیجے ایک بات تو ہے کہ اگر یہ سلکتی چنگاریاں بھڑکیں تو نہ صرف پورے خطے بلکہ امریکہ سمیت پوری دنیا کو جلا کر راک بنا دیں گی